اسلام علیکم ویرز فوڈ اینڈ ڈیچ کی فیملی میں سب کو ویلکم آج میں آپ کے ساتھ بڑی زبادر سی ایک ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں بریک فوش کی آگے رمضان آرہا ہے آپ اس کو سہری میں بنا کر استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں جن انگریڈنگ کی ضرورت ہے ایک چھوٹی سی ایک شیملی میرے پاس دہی ہے یہ کوٹر کپ شملی میرے چوب کر لیا تھا کوٹر کپ کے برابر ہے اور ٹو سے ٹری ٹیبل سپون ہر دنیا چوب ایک چھوٹا ٹماتر اس کو میں نے چھوٹا سے کیوز میں کاٹ لیا ہے اور ایک چھوٹی گاجر اس کو بھی میں نے کیوز میں کاٹ لیا ہے اور سبس مرچے تین اس کو میں نے چوب کر لیا ہے شملہ میرچ گاجر اور ٹماتر یہ تینوں میرے پاس کوٹر کٹر کپ کے قریب ہیں آپ کے پاس جونسی ویجیٹیبلز فریج میں پڑی ہے وہ آپ ایٹ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون سابس سفیز زیرہ نمک ون ٹی سپون بلیک پپر ہاف ٹی سپون چیلی فلیکس ون ٹی سپون اور حلدی ہے کوٹر ٹی سپون ایک باو لے لیا ہے اور اس کے اندر سب سے پہلے میں سوجی ڈال دوں گی اس سوجی کو میں نے چھان لیا تھا اس کے اندر میں دہی ایڈ کر دوں گی اور دہی ایڈ کرنے سے اس کا فلیور بہت زبادہ سائے گا اور اس کو میں مکس کر لوں گی سوجی ڈال کے ہم نے مکس کرنا ہے کیونکہ سوجی دانے دار ہوتی ہے یوگرٹ ہم نے ڈالا ہے یہ سارا پانی جو ہے وہ پی لے گی مکسنگ اچھی ہو جائے گی یہ دیکھیں میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اچھی طریقے سے اب باقی کے ہم انگریڈنٹ ڈالیں گے اس کے اندر میں گاجے ڈال دوں گی شملہ مرچ ڈال دوں گی اور ایک ٹوماٹر ڈال دوں گی گرین چلیز ڈال دوں گی گرین چلیز سے بڑا زبدہ سا فلیور آئے گا اور یہ ہرہ دنیا چوب ڈال دوں گی سبس مرچیں اور ہرہ دنیا یہ تو مست ہے اور اس کے علاوہ جون سی ویجیٹیبلز آپ ڈالا چاہتے ہیں ڈال لیں جو سکپ کرنا چاہتے ہیں سکپ کر لیں نمک ڈال دوں گی نمک بھی اپنے ٹیش کے مطابق کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں کٹی لال مش ڈال دوں گی آنے پی سی بھی نہیں ڈال لیں کٹی بھی ڈال لیں اس سے فلیور بہت زبدہ سائے گا اور بلیک پیپر ڈال دوں گی سابت سفیہ زیرہ ڈال دوں گی اور ہلدی ڈال دوں گی یہ سائل چیزیں میں نے ڈال دیا ہیں اور اب اس کو میں مکس کر لوں گی اچھی درکے سے یہ دیکھیں اچھی درکے سے مکس کرنا ہے اور اس میں اب تھوڑا سا پانی میں ایڈ کروں گی دہی ڈالنے سے اس میں فلیور بہت زبدہ سائے آتا ہے یہ ریسپی بہت جنیک سی ریسپی ہے اور ضرور ایک دفعہ آپ ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں ابھی تھوڑا سا بیٹر گھڑا مجھے لگ رہا ہے اس لئے میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور اس کو میں مکس کر لوں گی اور جینو نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو آگے شیئر کریں یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اور اس کو پانی سے بیسپیٹ کا مہرش دیتی ہوں تو کوئی ہمیں سوجی ڈالی ہے سوجی جو ہم نے پانی اور دہی ڈالیا وہ سارا ابزورپ کر لے گی پانی سے بیسپیٹ کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں پانی سے بیسپیٹ میں نے اس کا سٹے دے دیا تھا اب اس کے اندر میں مکس ہرپ ڈال دوں گی کوٹر ٹی سپون یہ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال دیں نہیں ہے تو مت ڈالیں آپ تھائم بھی ڈال سکتے ہیں اور مکس ہرپ بھی اور جس کے پاس نہیں ہے وہ مت ڈالیں اس سے ذرا فلیور اور مزے کا ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ مکس ہو گئے اور یہ دیکھیں ہم نے سٹے دیا تھا سٹے دینا ضروری تھا کیونکہ سوجی ڈالی بھی ہے سوجی پھول گئی ہے اگر ہم سٹے نہ دیتے تو سوجی دانے دار ہوتی ہے تو پھول نہ نہیں تھا ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی اور باقی جوگرٹ ٹالا ہوا ہے اور دیکھیں اس کا ٹیکسٹر دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو کلوز کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اتنی تھک ہمیں چاہیے اس کا مکسٹر جو ہمارا بلکل ریڈی ہے اب میں ایک بیٹ سلائس لے لوں گی اور اس کی اوپر میں یہ مکسٹر لگا دوں گی اور ہم نے اس کو اچھی طریقے سے چاروں طرف لگانا ہے اور نہ بہت موٹا لگانا ہے اور نہ ہی بہت پتلا لگانا ہے اچھا بھڑکے لگائیں گے ہم لیکن یہ کونرز ہیں اس کے حالی بلکل نہیں ہونے چاہیے یہ دیکھیں یہ لگ گیا ہے اسی طرح سے میں ایک اور بیٹ کا سلائس لگا دوں گی اسی طرح سے جس طرح سے میں نے آپ کو پتایا ہے آگے رمضان آ رہا ہے تو آپ اس کو سہری اور افتاری دونوں میں بنا کر استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو بنا کر جس طرح سے میں نے یہ بیٹ کیوپر مکسر بنا کر لگایا ہے اس طرح سے کر کے آپ اس کو فریز کر دیں اور ایک مہینے تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں نکالا ٹو ٹیبل سپون آئل ڈال کر جس طرح سے میں فرائی کروں گی اس طرح سے آپ نے فرائی کرنا ہے ایک پین لے لیا اور اس گندہ میں ٹو ٹیبل سپون آئل ڈال دوں گی اور اس کو میں ہلا لوں گی کہ پین کے چاروں طرف آئل لگ جائے اب یہ جو بریڈ کا سلائس ہے یہ اُلٹا میں رکھوں گی اچھا پہ اور اس کو ایک منٹ کے لئے بلکل بھی نہیں ہلا اور اس کو خلقی آنچ پہ کرنا ہے یہ دیکھیں تاکہ جو بیٹر ہم نے لگایا ہے وہ اترے ہیں یہ دیکھیں ایک سائیڈ ہو گی ہے اب اس کو احتیاط سے اس کو پلٹ دوں گی یہ سائیڈ کو بھی ہم اس کو کلکرا فرائی کریں گے یہ دیکھیں کلر دیکھیں کتنا خوبصورت سا ہے اگر رمضان آ رہا ہے تو آپ یہ ریسپی آپ اس کو افطار پارٹی میں بھی بنا سکتے ہیں اب اس کو ہلکی آنچ پہ ہی کرنا ہے ہلکی آنچ پہ کریں گے تو یہ کرسپی اور کلکرا سا بنے گا یہ دیکھیں یہ زبادر سے ہو گیا ہے اور آئل دیکھیں کتنا تھوڑا ڈالیا ہے اور کتنا زبادر سے کلکرا سے ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے ہلکی آنچ پہ اس کو فرائی کیا ہے ہلکی آنچ پہ کر رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا سینڈوش بلکل ریڈی ہو گیا ہے آئل ٹو ٹیبل سپون ڈال کے دوسرا بھی میں آپ کو فرائی کرنا ہے دکھا ہوں یہ دیکھیں اور اس کو ایک منٹ کے لیے میں اس کو ہلکی آنچ پہ کر رہی ہوں اور ایک منٹ کے لیے اس کو بلکل نہیں ہلانا اگر ہم ہلائیں گے تو جو ہم نے پیٹر بنایا ہوا ہے وہ سارا اوٹر جائے گا بس اس کو ہلکا سا ہم اس طرح سے ہلائیں گے بس تاکہ یہ پینک کے ساتھ چکے نہ بس اتنا ہم نے کرنا ہے دو منٹ کے لیے اس کو میں ہلکی آنچ پہ اس کو فرائی کروں گی اور پھر اس کی سائیڈ چینج کروں گی یہ دیکھیں دو منٹ ہو گئے ہیں اب میں اس کی سائیڈ چینج کروں گی احتیاط سے یہ دیکھیں اب جو یہ نیچے والی بریڈ کی سائیڈ ہے بریڈ کی نیچے والی سائیڈ کو بھی ہم اس کو دو منٹ کے لیے ہلکی آن پہ کریں گے تاکہ یہ نیچے سے کرسپی ہو جائیں کرسپی ہونے سے اس کا فلیور بھی بہت زبطہ سا ہوگا اور بریک فاست کے لیے ایک بہترین ریسپی ہے اور جو لوگ ایک ترہم کا ناشتہ کر کے تنگ آ جاتے ہیں تو وہ اس ریسپی کو فالو کریں گے تو بہت ہی آپ کو موزے کا لائے گا یہ دیکھیں اب اس کی سائیڈ چینج کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنے کرسپی سے ہو گیا اور یہ دیکھیں آواز سنو رہے کرسپی بہت سے ہو گیا اور کتنا لائٹ گولڈن کلر سے آ گیا یہ دیکھیں کتنے زبطہ سے ہمارے فرائی ہو گئے اسی طرح سے ساراں کو فرائی کر کے ڈش آؤٹ کر کے پھر میں آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں اس کی فائنل لوگ یہ دیکھیں کتنے زبطہ کلر کے ہمارے یہ بریک فارس سینڈوچ تیار ہو گیا اب اس کو میں درمیان سے کٹ لوں گی آپ کی اپنی مرضی ہے پورے پورے سلائز رکھ رہے ہیں یہ درمیان سے کٹ لیں میں اس کو ڈش آؤٹ درمیان سے کٹ کروں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے زبطہ سے ہمارے بریک فارس ریڈی ہو گیا اب اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہوں یہ فائنل لوگ دیکھیں کتنے زبطہ سے بنے ہیں آگے رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں یہ اس سنیک کو بنائیں افطار پارٹی میں یہ ایک بہتین سنیک ہے آپ اس کو ہائی ٹی میں برڈیس پارٹی میں بھی بنا سکتے ہیں اور جب آپ کا کچھ نہ کھانے کو دل چاہ رہا ہو آپ بریک فارس میں بھی بنا کے کھا لیں بہت مزے کے بنے ہیں ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں اور اپنا فیڈبیک دیں کس طرح سے بنے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور اگر شیئر کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں انشاءاللہ تالہ نیکس ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ آؤں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ